نواز شریف کے معاملے پر حکومت غلط بیانی کر رہی ہے ان کو ساتھ سٹنٹ لگے ہیں ایک خراب ہو چکا ہے دل کو 22 فیصد خون کی سپلائی نہیں جا رہی دماغ کو خون سپلائی کرنے والی ایک شریان بھی بند ہے مسادق ملک نواز شریف کی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بولے حکومتی تحویل میں نواز شریف کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کے بعد کابینہ نے فیصلہ کیا نواز شریف کا بیرون ملک جانا ضروری ہے بتایا جائے غلط بیانی کا ذمہ دار کون ہے لیکی رافنمہ نے حکومت سے مطالبہ کر دیا ساتھ سٹنٹ ان کو ڈل چکے ہیں ان میں سے ایک سٹنٹ کلاپس ہو چکا ہے اور ایک ان کے ہارٹ کے حصے میں اس وقت جو بلڈ سپلائی ہے وہ صرف 22 فیصد ہے جس کے نتیجے میں انجائنہ ہوتا ہے یعنی جب وہ چلتے ہیں جب وہ سانس لیتے ہیں ذرا سی اگزرشن کرتے ہیں تو ان کے دل میں درد شروع ہو جاتا ہے کیونکہ دل کو دھڑکنے کے لیے جو آکسیجن چاہیے وہ آکسیجن اس وقت ان کو فراہم نہیں ہو رہی اس کے علاوہ یہ والی شریعانیں جو گردن کے اندر ہوتی ہیں جو دماغ کو سپلائی کرتی ہیں خون اور آکسیجن ان سے ایک شریعان تقریباً بند ہے یہ دوسرا ہارٹ اٹیک تھا جو گورنمنٹ کسٹڈی کے اندر میاں نواز شریف صاحب کو ہوا پہلا جیل میں ہارٹ اٹیک ہوا دوسرا سروسز ہسپتال میں جہاں پہ وہ جیل میں تھے حکومت کی کسٹڈی میں تھے حکومت کے بورٹ کے اندر تھے وہاں پر ان کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا پاکستان کی کابینہ نے فیصلہ کیا ان تمام رپورٹس کو دیکھتے ہوئے کہ ان کا باہر جانا ان کی زندگی بچانے کے لیے بے حد ضروری ہے اور میں آج اس کابینہ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا باہر جانا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اگر یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ سب غلط تھا تو یہ غلط بیانی کس نے کی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے